رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جن میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس سے تم کیا دیکھنا چاہتے ہو یہودی نے سامنے دیکھا کوئی ایک درخت نظر آئے اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس درخت کو حکم دیں وہ آپ کے سامنے آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس درخت سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں وہ یہودی جاتا ہے اور اس درخت سے کہتا ہے کہ اے درخت تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں جب درخت نے اتنا سنا تو مچل گیا جھون گیا اور اپنے جڑ سے اکھرا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ آپ حتم دے وہ پھر اپنی جگہ پہ جا کر پہلے کی طرح لگ جائے وہ پھرخت پھر اپنے جڑ سمیٹ جا کر وہ جس جگہ سے اکھڑ کر آیا تھا وہ ہی پہ جا کر نصب ہو جاتا ہے اور سیم سیم پہلے کی طرح ہو جاتا ہے جب یہ یہودی رسول اللہ کا یہ موجزہ دیکھتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد اللہ محمد عبدہ و رسولہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس پورے واقعے کو میں نے اپنے شیر میں مو بیان کیا ہے یہ شیر آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں سماعت کر لیں کہ کہا جو پیر سے آقا بولا اے ہے تجھے تو کہا جو پیر سے آقا بولا اے ہے تجھے تو کہا جو پیر سے آقا بولا بولا اے ہے تجھے کو نبی بولا اے ہے تجھے تو کہا جو پیر سے شجر آئے ہے نبی بولا اے تجھے تو تجھے تو کہا جو پیر سے کہا جو پیر سے شجر آئے ہے آقا بولا اے تجھے تو کہا جو پیر سے آقا بولا اے تجھے تو کہا جو پیر سے آقا بولا اے تجھے تو